السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ پشاور ہائی کوٹ کے دبنگ فیصلے کے بعد جی اسلام آباد کے اندر حلچل مچی ہوئی ہے ہنگامی ملاقاتیں ہو رہی ہیں سلیوٹ مارے جا رہی ہیں بوٹوں کو پالش کیا جا رہا ہے آج پشاور ہائی کوٹ نے جو دبنگ فیصلہ دیا کہ پشاور ہائی کوٹ کے جسٹس اشتیاک ابراہین اور جسٹس شکیل احمد صاحب نے سمات کی اور انہوں نے سپیکر قومی اسمبلی کو مقصود نشستوں پر جو ارکان ہیں ان کا حلف لینے سے ان کو روک دیا حکم دیا پشاور ہائی کوٹ نے کہ ان سے سپیکر قومی اسمبلی حلف نہ لے یہ جو سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی تھی بندر بانٹ کیا گیا اور دوسری جماعتوں کو تقسیم کر دی گئی اب یہ ایک بڑا حکم ہے ایک بڑا پھڑا ہے بڑے پھڑے کا تو آغاز ہوئی گیا ہے کہ جس طرح سے رات کو آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک سخت پریس ریلیز آئی کہ نو مئی کے حوالے سے بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا اور الیکشن کے حوالے سے بھی جو ہم پر الزامات لگا رہے ہیں نا ہم پر ایسے الزامات نہ لگائے جائیں اب ہوا کیا ہے کہ ایدھر سے پشاور ہائی کوٹ کا یہ کڑاکیں نکال دینے والا فیصلہ آیا دوسری طرف آرمی چیف وزیراعظم ہاؤس پہنچے شہباز شریف کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات ابھی جب وہ وزیراعظم سیلیکٹ ہوئے ہیں تو شہباز شریف صاحب دفتر سے اٹھے باہر آئے آرمی چیف کو دیکھا ایسے سلیوٹ مارا ایسے ایسا کبھی نہیں ہوا میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جب شہباز شریف کو گارڈ آف آنر دیا گیا اور وزیراعظم ہاؤس کے جو ملازمین نے ان سے تعریف کروایا گیا تو سویلین کے ساتھ انہیں تعریف کیا ہینڈ شیک کیا لیکن جو وہاں ملٹری کے افسران تھے ان کو سلیوٹے مار رہے تھے میں نے کہا ایسا ہوا کبھی نہیں اور آج بھی خود چل کر ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کیونکہ یہ جو آرمی چیف ہوتا ہے نا وہ جو آپ کا دیفنس سیکٹری ہوتا ہے اس کے انڈر ہوتا ہے دیفنس سیکٹری کس کے انڈر ہوتا ہے دیفنس سیکٹری انڈر ہوتا ہے وزیر دفاع کے وزیر دفاع کس کے انڈر ہوتا ہے وزیر آزم کے تو یہ اتنا فرق ہے کہ وزیر آزم سے نیچے وزیر دفاع وزیر دفاع سے نیچے دیفنس سیکٹری دیفنس سیکٹری کے نیچے آرمی چیف اور یہاں پہ جناب وہ باہر پہنچے دفتر سے ایسے سلیوٹ کیا اور پھر آرمی چیف نے بھی سلیوٹ کیا تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ تھا جو آج پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ کیسا جوکر وزیراعظم ہے یا کیسی سگات ہے جو پاکستانیوں پر مسلط ہوئی ہے کہ سلیوٹیں مارتی ہیں یعنی یہی تو پسند آتا ہے انہوں کو یہی تو قابلیت ہے کہ بجائے سلیوٹ لینے کے تم وزیراعظم ہو لیکن وہ آج بھی سمجھتا ہے کہ میں کیونکہ ڈکیوں کے در چھپ کے جاتا ہوں میں انہی کے بوٹ پالش کرتا ہوں جوتے دھوتا ہوں جس کے بدلے میں مجھے عوضے ملتے ہیں تو لہٰذا میں کیوں نہ سلیوٹ ماروں میں کیوں نہ قوم کو حقیقت بتاؤں میں تو خادم ہوں خادم میں تو خادم ہوں جی آج کیوں کا خادمی آلہ وہ تھے نا منجاب کے اب میں خادم ہوں اور اس انہی خدمات کی بیس پہ تو مجھے یہ اتنا بڑا عوضہ ملا ہے جرلو پھیر کے فام پنتاریس دیکھیں فام پنتاریس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھوں علیم عادل شیخ یہ کراچی کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے سندھ کے انہوں نے آج انک ریموور انک ریموور ہوتا ہے کہ جب آپ پینسل سے کچھ لکھتے ہیں نا اور آپ سے گلت لکھا جائے تو آپ وہ انک ریموور کی وجہ سے وہ لکھا ہوا صاف کرتے ہیں وہ جیسے کچھی پینسل نہیں ہوتی لیڈ پینسل وہ ایک ربڑ ملتا تھا وہ جب لکھتے تھے گلتی ہو جاتی یا ڈرائنگ کرتے ہوئے تو وہ ربڑ کے ساتھ وہ سارا کچھ مٹ جاتا تھا تو یہ انک ریموور انہوں نے بھیجا علیم عادل شیخ نے انہوں نے کہا کہ جراب چیف الیکشن کمیشور صاحب عزت ماب جان کی ایمان پاؤں تو یہ آپ کو تحفہ میں نے بھیجا ہے یہ قبول فرمائیں یہ جو آپ کھچے مار رہے ہیں نا یہ جو آپ نے فارم 45 اپلوڈ کی یہ ہیں ادھر کٹا ادھر کچھی جماعت نہیں ہوتی یہ نرسلی پریپ ہمارے زمانے میں کچھی کہتے تھے کچھی جماعت پکی جماعت اچھا وہ کچھی کے بچے جب وہ تختیاں لکھتے تھے یا ہونور کرتے تھے کافیوں پہ تو وہ ایسے انہوں نے وہ مارے ہوتے تھے اوپر گلتیاں کی ہوتی تھی تو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے ڈراما کیا ہوئے نا جو پاکستان کو پوری دنیا بدنام کر رہے ہیں کہ فارم 45 اپلوڈ ہو گیا کچھی جماعت کا پرچہ ہو گیا اتنے زیادہ اس کے اندر آپ نے پورنے ڈالے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ ان کے ریموور میں آپ کو بجوارہ ہوں ذرا میربانی کر کے اس کو قبول کر لیں تاکہ پاکستان کی پوری دنیا کے اندر کھچے نہ وجہیں یہ بدنامی نہ ہو پھر جنہا اب ڈار کو وزیر خارجہ لگایا جا رہا ہے یہ جو ہیرہ تھا نا نواز شریف کی ٹیم کا جس کے سا پاس سارے نسکہ ایکیمیاں تھے پاکستانی میشت کے اور انہوں نے میشت کو چلانا تھا جو کہہ رہے تھے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں پہلے سے تیاری کر رہا ہوں الیکشن سے پہلے سے تیاری کر رہا ہوں پاکستان کو نواز دو والا منشور جو تھا تو ہم تو پاکستان کو بڑا آگ لے کے جائیں گے اب اور جو ہے وہ جب انہوں نے یہ کیابنٹ بننے سے پہلے سے جب میٹنگ ہو بھی تو اس کے اندر نظر نہیں آئے اور انگزیب صاحب نظر آئے اور اس کے اندر جناب باقی نظر آئے تو اسحاق دار صاحب نظر نہیں آئے تو شازیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر نولی کے سینیٹر سے پوچھا گیا کہ جناب یہ اسحاق دار صاحب کیونی وزارتے خزانہ کا کلم دان لے رہے انہوں نے بتایا سلمہ ان کی طبیعت خراب ہے طبیعت خراب ہے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ یہ عوضہ ابھی تک قبول نہیں کر رہے وزیر خارجہ کے لیے طبیعت ٹھیک ہے یعنی دار کو خارجہ خاجہ آصف کو دفاع اور محمد اور انگزیب کو وزارتے خزانہ ملنے کا امکان یہ خبر ہے مشاورت مکمل جیو نیوز کے خبر ہے اچھا وزیر خارجہ کو تو زیادہ کام نہیں ہوتا ویسے آپ اس کی بات ہے کبھی ایران جا رہے ہیں کبھی افغانستان جا رہے ہیں کبھی امریکہ جا رہے ہیں بیس گھنٹے کی فلائٹ لے کے امریکہ سے برطانیہ جا رہے ہیں یعنی سارا سارا دن تو آپ فلائٹوں میں ہوتے ہیں جہازوں میں ہوتے ہیں یہاں برطانیہ جائیں بارہ گھٹے کا سفر کر کے امریکہ جائیں سترہ سے بیس گھنٹے کا سفر کر کے آپ تو مسلسل ٹریول میں ہوتے ہیں آپ کے تو مت باج جاتی ہے تو اگر آپ بیمار ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے آپ نے محشت کہاں سے چلانی ہے پنڈی سے ایس آئی ایف سی سے وہی پلین ہے کرزے لو ملک چلاؤ کرزے لو ڈالر کو کنٹرول کر کر رکھو ملک چلاؤ اس نے پہلے بھی بیڑا گھر کر دیا اس سے تو مفتائیس مائل ٹھیک تھا تو لہٰذا وہ ڈار صاحب کی طبیعت وزارت خزانہ کی دفعہ جو خراب تھی وہ وزارت خارجہ کی دفعہ آبٹ ٹھیک ہو گئی ہے خان کی جانب سے جی ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی ہدایت کے بعد عمر عیوب خان کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین فیصلہ ہے بجائے کسی وکیل کو یا کسی ایمیچور یا کہہ لیں یا کسی نئی نئے رینماں کو لایا جاتا عمر عیوب ایکسپیرینسٹ ہے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور پھر مفامت کرنا بھی جانتے ہیں مضاہمت کرنا بھی جانتے ہیں تو کسی ایسے ہی شخص کو ہونا چاہیے تھا جس کا ایک تگڑا پروفائل بھی ہو اور جہاں پہ مفامت کرنی پڑے مفامت بھی کریں جہاں مضامت کرنی پڑے مضامت بھی کریں تو بیرحال پیل ڈارٹ پیل ڈارٹ نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے الیکشن کے حوالے سے نتائج کے اعلان میں تاخیر نے الیکشن کمیشن الیکشن ساکھ پر سنگین سوالات کو جنم دیا ادھر سے وہ جو علامیہ رات کو آیا اس میں تو کہا گیا کہ کچھ ایسا نہیں ہے الزامات لگ رہے ہیں لیکن پیل ڈارٹ کی ریپورٹ آگئی ہے اچھا ریپورٹ کے مطابق عام انتخابات دو ہزار چوبیس میں سب سے کم منصفانہ سکور ریکارڈ کیا گیا یعنی یہ سب سے گندے انتخاب تھے یہ پچھلے انتخابی ادوار کے مقابلے میں شفافیت کے سکور میں کمی کی نشاندی کرتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی انتخابات ہوئے چاہے مشرف نے کروائے کسی اور نے کہوائے جرلو زدہ چائے کافلی کو جتوایا اس سے بھی یہ گندے انتخابات تھے پھر ڈارٹ کی ریپورٹ کے مطابق ریپورٹ میں کہا گیا ہے قبل از پولنگ مرحلے کے دوران انتخابات کے شایڈول میں کافی تاخیر اور سیاسی جبر دیکھا گیا قبل از پولنگ مرحلے میں نگران حکومت کی جانب سے گیر جانبداری کا فقدان دیکھا گیا اچھا خیبر پاکتون خربلوچستان میں امن و امان کی بگڑتے ہوئی صورتی آر رہی موبائل بندش نے انتخابی عمل میں عوام کی شرکت کے لیے بھی مشکلات پیدا کی فارم پنتالیس اور فارم سنتالیس کے درمیان بڑے پیمانے پر تفاہفت کے الزامات نے بھی انتخابات کی ساکھ کے بارے میں خدشات کو بڑا دیا یہ بڑی لمبی چوڑی منشیوں کو چارج شیٹ کیا گیا ہے پل ڈارٹ کی ریپورٹ کے مطابق حالانکہ یہ پل ڈارٹ کو بڑا یہ کچھ لوگ بڑا کریڈبل ادارہ سمجھتے ہیں کہ یہ پل ڈارٹ نے یہ کہہ دیا پل ڈارٹ نے کہہ دیا کہ اتنے فیصد پاکستانی فلان شخصیت پر اعتبار کر رہے ہیں پل ڈارٹ نے کہہ دیا ہے جی فلان شخصیت بڑی عالی ہے تو بیرل اب پل ڈارٹ نے ہی یہ ریپورٹ جاری کی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم انواز نے مریم اور انگزیب کو تمام ایم ایک میں دے دیئے منصوبہ بندی ترکیات جنگلی حیات محولیات اور ساتھ ہی باونے خصوصی بھی ہوں گی اور اب پنجاب کی جو کابینہ ہے جو ایک لمبی چوڑی کابینہ ہے ابھی اور بھی وزیر بنیں گے یہ پہلے مرحلے کی جو کابینہ ہے انہوں نے آج اٹھارہ اٹھارہ کے قریب یہ کابینہ کے مہمبران ہے انہوں نے حلف اٹھا لی ہے گورنڈر ہاؤس لاہور کے اندر لیکن پشاور ہاؤس پشاور کی عدارت نے پشاور ہائی کورٹ نے جو کڑکیں نکالے ہیں تو یہ چیز بھی بڑی واضح ہو گئی ہے جو پچھلے کئی دن اس میں بات کرتا آ رہا ہوں چاہے وہ اکیل عباسی صاحب ہوں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس چاہے پشاور ہائی کورٹ ہو چاہے اسلامباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز ہوں چاہے لاہور ہائی کورٹ کے کچھ فیصلے ہوں اور اب سردار تارک صاحب جا رہے ہیں رات کو اشائیہ ہوا وہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو دیا گیا تو اب سپریم کورٹ کے درمی بڑی تبدیلی آئے گی لہٰذا یہ جو سگاتیں قوم پر مسلط کی گئی ہیں ان کا چلنا اب اتنا آسان کام نہیں رہ جائے گا پاکستان زندہ بات